اسلام علیکم آپ کو جدید چینل فارمنگ میں خوش آمدید جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا پرپس یہ ہے کہ ہم کسانوں کی خوش حالی کے لیے گاہے بگاہے آپ لوگوں کو نئی چیزوں کو نئی ٹیکنکس کو متعارف کرائیں جس سے ہمارے عام کسان کی زندگی میں فائدہ ہو اور وہ ایک جائز اور حلال طریقے سے اپنے رزق کو بڑھا سکے تو جیسا کہ ہمیں معلوم ہے جو کسان کا اسے ہم کہتے ہیں کہ ایزی سورس آف ارننگ یا ہم کہتے ہیں کہ نیٹ کیش جو اس کی انویسمنٹ ہے وہ اس کے جانور ہوتے ہیں اور آج ہم ان کا ذکر کر رہیں گے اس کو کس طرح ہم جو ہے ان کو ایک لو کاسٹ شیڈ جو ہے ایک عام کسان جس کے پاس چار سے پانچ اکڑ زمین ہے یا جو کہ پینتیس سے چالیس جانور رکھ کر اپنے ایک سسٹم ایک اچھا اور ایک بڑا مناسب وہ ایک بہت ہی اورگنائزڈ ایک سسٹم کس طرح بنا سکتا ہے تو ہم وہ بتائیں گے اگر آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی سوالات آپ کے رہ جائیں گے اس میں مین پرپس یہ ہے کہ اینڈ ٹو اینڈ جو ایک ہم کس طرح اپنے جانوروں کے ذریعے اپنا معاش بڑھا سکتے ہیں تو اس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن پاک میں بھی کوئی تقریباً پینتیس مختلف مقامات پر جانوروں اور پرندوں کا ذکر ہے اگر میں بات کروں آیات کی تو تقریباً دو سو کے قریب ایسی آیتیں ہیں قرآن پاک میں جس میں جانوروں کا اجگر کیا گیا ہے اور کچھ تو ایون ایسی صورتیں ہیں جو کہ جانوروں کے نام پر رکھی گئی ہیں جس طرح کے سورہ بکرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو ہے وہ نازل ہوئی تو اس سے اگائی ہوتی ہے کہ یہ ایک حلال اور جائز کام ہے حلال جانور ہیں اس سے آپ کا رزق اور معاش بہت اچھا بہت بہتر بڑھ سکتا ہے تو اس میں صرف ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اس کو آگے کنٹینیوٹی کے ساتھ اور کچھ جو ہمارے لوگ ہیں وہ صرف فیس بک پر اور یوٹیوب کی کچھ ویڈیوز دیکھ کر اور رات و رات جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اتنا ایزی نہیں ہے اس کام کو سمجھنا سب سے پہلے یہ بھی جاندار ہیں تو اس کے لیے ہمیں ان کا خیال رکھیں اور جس طرح ہم اپنے گھر رہنا پسند کرتے ہیں اچھا گھر ہو تو ان کے لیے سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ بھی برکل جاندار ہیں ہمارے ریسی ہیں صرف جاندار ہیں تو ان کو اگر ہم وہی محول ایک ان کو اچھا فریلی اور فرنڈلی اگر انوائمنٹ دیں گے تو یہ ہمیں نہ صرف بڑی اچھی پیداوار دیں گے بھلے اس سے ہمیں ہمارے زندگیوں میں بھی اور کافی بہتری آئے گی اس کے لیے اگر آپ انویسمنٹ دیں گے تو اس کو کم از کم آپ تین سے چار سال کا آپ لانگ ٹرم میں سوچیں کہ اتنا آپ اس کے بعد اگر آپ اس کا ریٹائن آن انویسمنٹ نکالیں تو کافی بہتر ہوگا تو اس سے ہم آپ کو آتے ہیں دکھاتے ہیں بلکل ایک لو کال شیڈ جو ہم نے بنایا ہے اس میں اس میں جو ہمارا شاہد شیڈ ہم نے بنایا تھا لوکل یہ جو شیڈ ہے یہ کروڑ پکا میں میرے ہی فارم پر بنایا ہے اس میں ہم نے کہیں باہر سے ہم نے کوئیس کی ہم نے کوئی کنسللنس نہیں لی ہم نے لوکلی ہی یہاں کا جو مقامی تھا ہمارا مقصد ہی تھا کہ یہاں کے لوگوں کو ایک اچھا ایک ہم نے ایک ریسرچ کی اس کے بعد ہم نے یہاں کے جو لوکل مکینک تھے عبیدر امان صاحب یہ ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہیں یہ عبیدر امان صاحب ہیں اور یہ ہمارے چودری بلال صاحب ہیں جنہوں نے سارا یہاں اس کو ارگنائز کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس سب کی حال چالے ہیں آپ کے ٹھیک ٹھاک ہیں یہ جی عبید صاحب ہیں جنہوں نے سارا اس شیڈ کو بنایا ہے یہ ہم اس کو آپ کو بتاتے ہیں یہ جو ٹوٹل رکبہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً کوئی تیس مرلے کا یہ کورڈ ایریہ ہے اس میں اس کی جو ہے کوئی ایک سو تیس فوٹ اس کی جو ہے وہ لمبائی ہے اور تقریباً ایک سٹھ فوٹ اس کی چڑائی ہے اس پوری جگہ کی جو ہم نے شیڈ بنایا ہے اس کی جو کنسکشن ہوئی ہے یہ تقریباً کوئی دس مرلے پہ بنایا ہے کوئی اٹھالیس فوٹ جو ہے اس کی یہ لمبائی ہے اور چوڑائی جو ہے اس کی وہ تیس فوٹ کا ایک حصہ ہے تیس فوٹ کا دوسرا حصہ ہے اور درمیان والا جو ہے وہ بارہ فوٹ کا ہے اس کی ہم آپ کو ٹوٹل بتائیں گے کہ کتنی اس میں انویسمنٹ لگی کہ کہاں سے ہم نے میٹیریل لیا سو بہت سب ذرا بتائیں کہ اس میں جو آپ نے یہ جو بڑے پائپ یہ دیکھ رہے ہیں ہم یہ سب سے ایک تو بیوٹی یہ ہے کہ اس کی جو فٹنگ ہے نا اس کی انجینرنگ دیکھیں آپ کو بالکل آپ کو سیدھا لگ رہا ہے یہ ہم نے کوئی پانچ پائپ لگے ہوئے ہیں بالکل سیدھے ہیں اچھا یہ بتائیں ابید سب اس کی جو ہے موٹائی کتنی ہے اور کتنی انجز کی ہائٹ ہے پائپ کی چڑائی جو ہے موٹائی جو ہے چار انجز کی پائیز موٹائی ہے اور ہائٹ کیو ہے اس کی چودہ پوٹ ہے موٹائی جو ہے کتنے گیج کی چادر ہے اس کی سولہ گیج کی چادر ہے چار انجز کا پائپ ہے سولہ گیج کی اور کتنے پائپ یہاں لگے ہیں ٹوٹلی شیڈ میں ٹوٹلی پائپ لگے ہیں ہمارے اٹھارا پائپ لگے ہیں اچھارا پائپ لگے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک تو سب سے بڑا میٹریل ہی ہے اس کے بعد دوسرا میٹریل کیا ہوا ہوا اس میں پائپ لگے ہوگا ہے جس کے بعد ڈیڑھ تین والے اچھا ڈیڑھ تین والے یہ تقریب ہمارے چھبیس لگے ہیں اچھا ٹھیک ہے چھبیس لگے ہوگئے ہیں اس کی کتنی موٹائی ہے کیا اس کی سولہ گیج میں یہ سولہ گیج میں ہیں ٹھیک ہے اور تیسری بڑی جو جیس میں لگی ہوگیا ہے وہ جو جو ٹیار کی جگہ پہ جو ٹیار کی جگہ پہ وہ لگی ہے وہ تقریباً کتنی لگی ہیں وہ تقریباً ہمارے لگی ہیں ایک سو دس ایک سو دس لگی ہیں برکل صحیح ہے اور وہ جو ہے ہماری ٹیار کی جگہ پہ انہوں نے کام کیا اچھا یہ خرچہ ہوا ہے سارے جو میٹیریل کا یہ ہم نے لاہور سے منگوایا تھا تو تقریباً اس کا کچھ ساڑھے چار لاکھ کا خرچہ ہوا ہے جس میں سارا میٹیریل اے ٹو زیڈ انکلوڈنگ جو ہماری اس کی جو روڈز ہوتے ہیں اس کی مشین کے ساڑھے چار لاکھ کا خرچہ ٹرل سیر سارے سرکچر کا ہوا ہے اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کا ایک دیسی ہم نے جو جگاڑ سمجھ لیں وہ لگایا ہے وہ اس شیڈ پر جو ہے ہم نے بجائے اس کے کم چادر لگائے ہیں ہم نے اس کو جو سچے کانے کی جو پتل ہوتی ہے یہ ہم نے یہاں لگائی ہے یہ کوئی تھی آہ بارہ فوڈ چڑھائی تھی بارہ فوڈ لمائی تھی اور آٹھ فوڈ اس کی چڑھائی تھی تو یہ ہم نے باقی یہ لگائی ہے مہارا تقریباً اس میں کوئی پچاہ ہزار کا خرچہ آیا ہے اس میں یہ پتل ہے اس کے اوپر شاپر ہے اس کے اوپر ہم نے گارش اس کی لمائی کر دی تھی اور اس کے بعد جو ہے ہم نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس کے اوپر ہم نے اوپر سیمنٹ بجری سے ہم نے اس کو اوپر اس کی لپائی کر دی تاکہ کام یہ مقامل ہو جائے اس کے بعد یہ بتائیں یہ کورڈ ایریا یہ کتنا ہے اس کے جو آپ نے فریق شوٹ کیا ہوا ہے یہ والا ہاں تقریبن یہ ہے یہ پینتیس پوٹ ہے تقریبن پینتیس پوٹ ہے تقریبن پینتیس پوٹ ہے تقریبن ناظرین یہ 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 علاقہ جس میں یہ جانور فریلی گھونتے ہیں اور تقریباً یہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں یہ کھڑے ہوکے چارہ کھاتے ہیں یہ تقریباً کوئی گیارہ فوٹ کا یہ چڑائی ہے اور لمبائی اس کی اٹالیس فوٹ اس کی لمبائی ہے جہاں کھڑے ہوکے کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد یہ یہ اگر اس کا جو پشاب ہے جو باقی جیسے ہیں ان کی وہ نہ لگے اور یہاں اس کو ویسٹرم کر رہیتے ہیں ون ٹائم اس کو دن میں اس کو دھو لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو اس کی جو ہے ساڑھے تین فوٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پائپ یہ زمین سے ہے تاکہ اس کی ایزے ایزے باؤنڈری بن سکے ٹھیک ہے دوسرا اس میں کام انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ چار اس سے بڑھے ہوئے ہیں جو ایک حصہ ہے وہ ہے ملکنگ انیمالز کا تاکہ ان کو ہم ونڈا دیں ان کو اگر ہم ونڈا دیں تو ونڈا ان کو ہی دیں اور آگے وہ ہمیں اس کے مطابق ہم اس کو دودھ پروڈوس کریں یہ جو ہے یہ سارا پورشن ہے ملکنگ انیمالز کا یہ سارے ان کے جو ہے ان کے بچوں کا ہے اور یہ ورہ جو پورشن ہے یہ آپ کے ہیں یہ ہفرز کا ہے اس میں ہفرز ساری ہیں اور اس میں یہ مل اور اس میں بھی ہفرز ہیں اس کے بعد جو ہے یہ دوسرا اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں یہ ان کا یہ فیڈنگ بینک ہے اس فیڈنگ بینک میں ہم نے اس کا پہلے انیشلی ہم نے برابر کیا تھا جہاں وہ کھڑی ہوتی ہیں اور اس کا اور یہاں سے لیکن اس کے بعد ہمیں ایک دو مسئلے مسائل آئے کہ اس کے سروں کے پاس ان کے نشانوں نے شروع ہو گئے تھے اس کو ہم نے پھر تقریباً چار انچ ہم نے اس کا جو فلور تھا جہاں کھڑی ہوتی ہیں اس سے چار انچ ہم نے انچا کیا جہاں یہ فیڈنگ اٹھا ہے اس کی باؤنڈل لگا دیتاکہ وہاں کھانا وہاں سے کھائیں اور اگرزایا بھی کم سے کم ہو ٹھیک ہے اور اس کے نیچے باؤنڈل دیکھ رہے ہیں آپ یہ جہاں پلر کھڑے ہیں جہاں کئی سر ہے تقریباً ڈیڑھ فوٹ کی ہائٹ ہے اس کی اور اس کے اوپر یہ ایسے بیریئر دیکھ رہے ہیں تقریباً بیریئر ہے کوئی چار فوٹ کا بیریئر ہے اچھا اس کے بعد جو بیریئر ہے اس پہ ہم نے بھی ایک سائنس یہ لگائی ہے یہ جو بیریئر ہے یہ عبید صاحب نے اس پہ بتائیں کیا اس پہ کیا ہے آپ نے بیریئر پہ یہ بیریئر ہے یہ تقریباً ڈھائی فوٹ ہے نیچے سے اوپر تک ڈھائی فوٹ ہے اس بیریئر میں جو اس میں ہم نے سائنس کیا وہ یہ کیا کہ یہ موووے بل ہے اگر آپ چاہیں اس کو آپ مووو بھی کر سکتے ہیں اگر سپوز آپ نے اس کو اوپر کرنا ہے نیچے کرنا ہے اکسا جگہوں پہ ہم نے دیکھا فارمز پہ یہ فکس تھے تو یہ اس کو دیکھیں یہ ہم نے دیسی طریقے سے نٹ سے لگا گیا نا یہ اس کو آپ شفٹ بھی کر سکتے ہیں اوپر نیچے بھی اس کو آپ کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی مووے بل آپ کا بن جائے گا اچھا اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے آپ کا یہ جو یہ جو ہے آپ کا جہاں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کا یہ ہم نے یہ پانی کا سسٹم لگایا ہوا ہے یہ یہ پانی کا سسٹم ہم نے یہ لگایا ہوا ہے یہ سارے یہ جو پانی کا سسٹم ہے یہ بلیو بارے لگے ہوئے ہیں یہ تقریباً کوئی پانے چھے فٹ ہائٹ پہ ہیں اس میں یہ سپرنکل ہیں تاکہ ان کو ہم اس کو تھروں مویسچر ان کو گریموں میں ہم اس کو پانی میں بلکے آپ اس کو چلا کے دکھاؤں گا بھی صحیح کی کیسے یہ ورک کرتا ہے باقی یہ بڑا ہی زبردست چھوٹا قسم کا ہے تو ٹوٹل اگر ہم خرچے کی بات کریں تو میرے خیال میں کوئی ساڑے پانچ لاکھ آپ کا اس میں خرچہ ہو گیا یہ آپ کے پورے شد کا اور پچاس آر آپ کا تقریباً شد پہ ہے چھے لاکھ تو یہ ہو گیا باقی لاکھ روپے آپ کا ہو گیا اس میں اس کی مزدوری ہو گئی سات لاکھ اور تقریباً لاکھ روپے آپ کا ہو گیا باقی یہ جو سیمنٹ بغیرہ ساری مزدوری اس کی تو تقریباً آٹھ لاکھ میں یہ آپ کا کوئی پینتیس سے چالیس جانوروں کا بڑا ہی زبردست آپ کا یہ شد بن راتا ہے اچھا اب آپ کو بتاتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے اس کو کیسے اس میں ایسی ہیں کہ جو ہم اس کو اور بہتر کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اچھا یہ جو ہے یہ یہ پانی پیدہ اس میں یہ جو ہے تقریباً کوئی اندر سے ڈیڑھ فوٹس کا جو ہے وہ اس کی لمبائی ہے اور تقریباً تین فوٹ جو ہے یہ زمین سے اور یہاں جو ہے ادھا سے پانی ہم نوزل کے ذریعے فریش پانی دیکھیں یہ چلا لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے پانی ہر ہفتے میں ایک بار ہم اس کو نکال دیتے ہیں اور باقی یہ اس کو ہم چونے سے جو ہے وہ ہون سے نویک اس کو ہم کر دیتے ہیں تاکہ اس میں فنگس غیرہ نہ ہو اور ان کو پانی بلکل صحیح ملے باقی یہ انگلز ہیں ہم بچوں میں ہم نے اس کے تین لگائیں تاکہ بچیس میں سے ادھر موو نہ کر سکیں یہ ہمارے ملکنگ انیمالز ہیں اب آتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ سارا یہ آپ نے سارا دیکھ لیا ہوگا سارا یہ کورڈ ایریا ہو گیا اور یہ آپ کا یہ ہو گیا اچھا اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے جو سپرنکل لگائیں ان کا کیسا کام کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے سارا سپرنکل یہ سارا سپرنکل یہاں سے آپ دیکھیں یہ ہی بڑا ہی ضب عدس طریقے سے جانور انجوائے کر رہے ہیں یہ ہم نے بلکل دیسی سا کیا ہے اس میں ہی ہے کہ جانور بہت ہی انجوائے کرتا ہے سپرنکل چاہیے دیکھیں اس کی پوری یہ 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 جانور پھول اس کو انجوائے کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اور یہ گریمہ میں بڑا اس کا ٹیمپیرچر بڑا ہی نورمر رہتا ہے اس کی جو ہم نے ہائٹ رکھیا وہ ہائٹ یہ جو سنٹر والا دیکھ رہے ہیں اس کی ہائٹ ہے اٹھارہ فٹ اس کی ہائٹ ہے اور شاہد اس میں ڈیڑھ فٹ کا ہم نے گیا پرکھا تاکہ اس میں وینٹیلیشن اور یہ سنٹر والا 18 فٹ ہے اور جو اس کے بعد 23 فٹ دیکھ رہے ہیں 23 فٹ کی اس کی ایک سائیڈ ہے اور 23 فٹ کی اس کی دوسری سائیڈ ہے 23 فٹ سے لوگے انڈ تک جاتا ہے انڈ کلوز کرتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس سپرنکلز کو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پنکھا بھی لگا سکتے ہیں لیکن فلحال ہمیں اب اس کی پنکھے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی جیسے گرمیاں بڑھیں گی ہم دیکھیں گے پنکھا بھی ساتھ میں لگا دیں گے فلحال پنکھے کے بغیر ہی اتنا بڑا اچھا کام ہو رہا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اچھا یہ تو ہو گیا ہمارا یہ تو سارا آپ نے دیکھ دیا یہ سارا آپ نے دیکھ دیا سارا آپ باقی اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے یہ بیریئر ایزے لگائے ہیں وہ اپنے کبارٹ سے لے کے اس پر ہم نے رنگ کر دیا تاکہ وہ کی خرچہ ہمیں کم سے کام ہو اس کے بعد یہاں سے جو یہ ہے کل کو ہم کہ اس میں اگر کوئی ٹرکٹر وغیرہ لے کے جانا ہو تو یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی سیمپل کی ہے تاکہ یہاں سے نٹ کے ذریعے اس کو یہاں سے نکالیں اور اس ایری میں جو ہے وہ ٹرکٹر چلا جائے جا کے اس کو زمین کو نرم کریں تاکہ اس سے وہ انجوائے کر سکیں یہ ساری دن رہی ہے یہ سارا جو ہے باقی یہ جو ہے یہ اس کا جو ہے یہاں یہ ملکنگ پوائنٹ ہے یہ دودھ یہاں کڑے ہوکے دودھ دودھ ہم چود سکتے ہیں یہاں کڑے ہوکے یہ یہ دو پوائنٹ ہم نے بنایا ہوا یہاں یہ مشین لگ سکتے ہیں آپ کا یہ یہ دودھ کا پوائنٹ ہے چلیئے اس کے حوالے سے کچھ آپ کو کوئی questions ہوں کچھ آپ کے سوالات ہوں آپ فردر پوچھ سکتے ہیں باقی اس میں ایک چیز جو بتانے والی ہے وہ یہ کہ ہم نے اس کو جو ان کو لگایا کیسے ان کو erect کیسے کیا وہ یہ کہ ہم نے تقریباً کوئی پانچ سے چھ فٹ میچے ہم نے اس کے وہ ہم نے گڑا کیا گڑا کر کے اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ دیکھ رہے ہوں گے یہ سی میٹ سے کنگریٹ سے اس کو فیل کر دیا اور ساتھ جو ہے وہ یہ سریوں کی مدد سے چاروں سائٹ بھی اس کو ہم نے ویلڈ کر دیا تقریباً یہ ابھی کوئی تین فٹ اوپر ہے اور تقریباً تین فٹ ہی نیچے ہے تاکہ ہی بلکل ہم در دیکھ رہے ہیں بلکل اس کی دائمینشن بلکل سیم ہے تو یہاں سے یہ تھوڑی سی ہم نے جگہ رکھی ہے ان کے تاکہ یہاں ان کا پانچ لب بھی نہ ہو اور زیادہ گہرائی بھی نہ ہو تاکہ یہاں سے اس کا پانی جو ہم ادھر سے نکالتے ہیں ان کا کھرلی سے پانی آرام سے وہ نکل آئے ایک یہ جو ہے یہ ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا یہ سارا فیڈنگ گریہ ہے اس میں اور چیز یہ ہے کہ ادھر ہم نے لگایا ہوا ہے کچھ تین انچ کا سولر یہ یہ تو اس سولر سے ہم نے اس کا سسٹم یہاں بھی کیا ہوا ہے کہ دن کو جو ہے ہم پانی اس سے جو اس سے ہم لے لیتے ہیں پانی اس کا کھولیوں میں بھی اور واش کرنے کے لئے بھی اور سپرنگل کے لئے بھی تو شام میں جو ہے ہم اس کو ہم نے مشین سے ہم نے سسٹم اس کا کیا ہوا ہے کہ یہ اس کو ہم چلا کے اپنے ہم کام پورا کر سکتے ہیں تو یہ تھا باقی جو ہے اس میں کوئی اور آپ کے ذہن میں سوالات ہوں تو آپ اس میں ٹیکس کر کے مزید پوچھ سکتے ہیں یہ بلکل ایک لوگ واس مارڈل ہے اور اس میں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی بھی بڑے سے بڑے فارم کی ہم نے ساری کوالٹیز کوشش کی ہیں کہ چھوٹے سے فارم میں سمو دیں تاکہ جو بڑے فارمرز ہیں جو کہ بڑے کروڑوں کی انویسمنٹ نہیں کر سکتے ایک چھوٹے سے سیٹ اپ کے ساتھ آپ ساری اس کی جو فیسیلٹیز ہیں آپ کے جو بریڈز ہیں ان کو سہولتیں دیں اور ان سے اچھی جو آپ کا ملکنگ ہے جو ایوریج جو میں یہاں جو ہم لے رہے ہیں تقریبا کوئی ایوریج جو ہے ایک پچیس سے تیس لٹر آپ کو آرام سے وہ جو محول ہے جو دے سکتی ہے ہائٹ زیادہ رکھنے کا فائدہ یہ ہے تقریبا تین سے چار فٹ تک اس کی حدت رہ دی ہے اس کے بعد جو ہے کافی یہاں بڑے اچھی ہوتی ہے جس سے جانور بڑے خوش ہوتے ہیں اور ساتھ جو ہے باقی ہم ہم نے آپ کو بتایا ہم سرمنگلز ہیں اور باقی ہم فینز بھی یہاں سے ہمیں ضرورت پڑی تو ہم وہ بھی اس میں لگا لیں گے یہ سارا پوائنٹ تھا باقی انشاءاللہ آپ کو مزید بھی اس طرح کی ویڈیوز آپ سے شیئر کرتے رہیں گے تاکہ آپ لوگوں اس کو اس سے بینفیٹ لیں اور اپنے فارم پر اپنے شیٹ پر اس طرح کا آپ کام کر سکتے ہیں شکریہ 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 ترجمة نانسي قنقر